پردان منتری جل شکتی یوزنا کے تحت چورو زلے کے ہر گھر میں پانی کا کنیکشن دیا جائے گا اس یوزنا سے پورے زلے کو جوڑا جائے گا اور دوہزار چوبیس تک سمپونڈ چورو زلے کے شہری اور گرامینڈ کشتروں میں پانی کے کنیکشنز اپلبد کرائے جائیں گے اس یوزنا کا کارپ پرگتی پر ہے اس یوزنا میں سب سے پہلے ان گاؤں کو لیا جائے گا جن میں پچپن لٹر پرتی وقتی کے حساب سے پانی اپلبد ہے جل شکتی منترالے بارہ سرکار کے اندر نیا بنایا ہے وہ ایک بہت ہی اتیاسک یوزنا ہے دو جار بائیس دیس تک ہماری ایک سپنا ہے کہ نائنٹی پرسند گھروں کے اندر ہم ٹیپ وارٹر پہنچائیں ٹونٹی تکہ پانی پہنچائیں راہستان کے شروع جلے کے اندر ابھی پہلے فیس میں چودہ پندرہ گاؤں دیئے گئے تھے ہم نے ابھی ادھکاری موہدے سے بات دیری کریے کہ آپ اس کا پرستہ بنائیں جہاں پہ پچپن لیٹر پر پر پرسند پر حساب سے پانی اپلبد ہے اس کو ٹاپ پریٹی پہ لے کے کیونکہ پانی ہے ہمارے پاس میں ان گاؤں کی لسٹ بنا کے ان کی ٹیپی آر بنا کے راہستان سرکار کو بھیجا جائے راہستان سرکار کو بھی یہ پوری سکیم 60-40 کے ریشیو میں چلے گی ساٹھ پرسند پیسہ بھارت سرکار دے گی 40 پرسند پیسہ راہستان سرکار دے گی کہ اندر سرکار دوارہ جل سکتی یوزنا چلائی جا رہی ہے گاؤں کے لئے بہت بڑا وردان ثابت ہوگی کیونکہ گاؤں کے اندر مہلائے ہیں دور دور تک مٹکے سے پانی کے لینے کے لیے جاتی ہیں جس سے کافی پریشانی ہوتی ہے اور ان کو سمیں بھی زیادہ لگتا ہے جس پرکار سے اندر سرکار کی یہ مہیم چلتی ہے 2024 تک ہر گھر میں پانی کی سویدہ مل جائے گی جس سے ہمارے گاؤں میں ایک ماہول بھی اچھا کریٹ ہوگا اور آنے والی پیڈیو کو بھی یہ زیادہ سمیں برباد کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی جس سے پانی ہمیں گھر پر اپلوبت ہو جائے گا پردان منتری جنی جو جل سکتی یوزنا جو چلائی ہے وہ 2024 تک سب گھروں کے اندر آ جائے گی اس سے لوگوں کو بہت پھائدہ ہوگا جو گریب طبقے کے لوگ ہیں جو گرامینوں میں جو لوگ رہتے ہیں ان کے لئے پانی لانے کی بڑی سمجھے رہتے ہیں ان کو دور دراز سے پانی لے کے آنا پڑتا ہے جو وہ لوگوں کی سمجھے ختم ہو جائے گی ان کا ٹائم بھی بچے گا اور ان کے گھروں کے پاس میں پانی اپلوبت ہو جائے گا یہ جو یوزنا ہے گرامینوں کے لئے بہت دیوردان ثابت ہوگی کیونکہ گرامین ایریوں میں پہلے دور دور دراز سے پانی لے کے آنا پڑتا تھا مہی لاؤں بچوں کو لیکن جب یہ یوزنا کروانیت ہوگی تو پانی کے لئے بٹکنا نہیں پڑے گا